پچھلی کلاس یاد ہے کیا چل رہی تھی کس پہ پہ ہم شکر پہ اور شکر تک ہم کیا ڈسکس کرتے میں پوچھے تھے کہ ہم خوش کیسے رہے اور خوش رہنے کے لیے ٹھیک ہے ہم جب کسی کو جا کے دل آسا دیکھتے ہیں کسی کو دکھ میں تو وہ دل میں سوچتا ہے اس پہ بیٹتی نہ تو اس سے پہ پتا چلتا مجھے نصیتیں کر رہے لیکن جو حقیقت میں نصیت کرتے ہیں ان پہ بیٹی ہوتی ہے لیکن وہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے اور دیکھو ان کو جو اس سے بھی بڑے مشکلوں میں مبتلا ہیں جیسے ابھی میں نے کہا کہ گرمی کی شدت قابل برداش ہے اللہ نہ کرے زلزلہ آجائے ہم گرمی کو بھول جائیں نا اللہ نہ کرے سلاب آجائے ہم گرمی کو بھول جائیں گے کوئی بھی خدا نہ خاصتہ ایسی آفات اللہ سب کو محفوظ رکھے کوئی بھی ایسی آفات آجائے مثلا ہم کہہ رہے تھے ہم بور ہو رہے ٹائم نہیں گزارا اچانک خدا نہ خاصتہ بچہ بھی مال ہو جب بندہ کہتا ہے کب ٹھیک ہو میں ٹھیک لگا ہوں نیندنی فوری ہوئی اس پر میں کہتی ہوں قدر کرنی چاہیے تھی ہمیں جب ہم پرسکون تھے جب ہم پرسکون تھے ان لمحات کو بہترین کاموں میں لگا دیتے تو یہ مشکل آتی نہ یہ پرابلم آتی نہ آتی کب ہے جب ہم نہ شکرہ پن کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ خدا نہ خاصتہ ایسی مشکل میں ڈالتے ہیں کہ پھر انسان کہتا ہے وہ دن بڑے اچھے تھے بچپن کے دن کیوں اچھے لگتے ہیں فراغت ٹھیک ہے اسی طرح سکھ کے دن کیوں یاد آتے ہیں کہ اس میں کوئی تنگی نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی تو خوش رہنے کا سب سے بہترین طریقہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ شکر ہی ہے اور شکر تو خرام ادا کر نہیں سکتے ایک چند الفاظ ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایتہ میں ملتی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ ہم تے میں تیرا شکر کیسے ادا کروں یہ بھی تو تیری دیوی نعمت ہے تو اللہ نے کہا موسیٰ اب تُو نے میرا شکر ادا کر لیا کیونکہ تُو مان گیا کہ تُو میرا شکر ادا کرنے سے کسر ہمیں زبانی کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو ہم بول رہے ہیں اپنا میسیج کنوے کر رہے ہیں دوسرے سن رہے ہیں ہماری بات کو سمجھ رہی ہیں اور اتنی قیمتی ہمارے پاس ایک متا ہے جو ہمیں چند بنانے کا ہمارے سبب بن سکتی ہے اور ہم کہتے ہیں میرے پاس ہے کیا کہتے ہیں نا سوچیں آپ کے پاس کچھ نہیں جائیں گنگو کے پیس سکولوں میں جائیں وہ دیکھیں وہ کس طرح اشارہ کرتے ہیں میری ایک سٹوڈنٹس نے بڑی اچھی وہ فیملی وہ میری سٹوڈنٹس بہت ہو گئی ہیں ان کے بچے گنگو بیرے پیدا ہوتے تھے ایک بیٹی ان کی نورمل تھی تو انہوں نے مجھ سے جب کورس کیا تو انہیں قدر آئی تو انہوں نے گنگو بیروں کا پھر کورس کیا اور انہوں نے جا کے پھر گنگو بیروں کے سکول میں تربیہ تبلیغ کی انہوں نے میرا ایک کالیج میں درس رکھ بایا یونیورسٹری تھی یا کالیج تھی وہ گنگی بچیوں کی تھی ٹینیجر بچیاں پر تو میں نے کہا کیسے دوں گی میں نے کہا آپ بولیں ہمارا کام ہے سمجھانا میں اسی طرح درس دے رہی تھی وہ میرے پاس کھڑے ہو کہ جس طرح وہ اشاروں سے پورا انہوں نے میرا درس دے دیا آپ جی سوال جواب کا مسئلہ آ گیا وہ سوال کریں گے گیا میری سٹوڈنٹس مجھے کے آنٹی یہ پوچھ رہی ہیں میں جواب دوں اور وہ اشاروں میں جواب دیں قدر آئی اس نے کہ زبان اور اتنی وہ پیاری اور اتنی وہ انٹیلیجنٹ اور اتنی ذہین اور انہوں نے سوال کیے جو ہم جیسے زبان رکھنے والے بھی نہیں کرتے اصل میں یہ ہے کہ قدر نہیں ہم کرتے تو جایا کریں کبھی کبار ویسی چلے جایا کریں دیکھا کریں اسپیٹر میں ان پڑے ہوئے لوگوں کو جو کتنے کتنے سال سے کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتے اللہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں مختلع نہ کریں لیکن یہ ہوتا ہے نا لیکن میرے ادھگر جب کوئی ایسا اپنا ریلیٹیوز بیمار ہوتا تو میں سے یہ کہتی ہوں جتنا صبر کروگے جتنا شکر ادا کروگے اتنی جلدی صحت ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے ٹانگ میں درد ہے باقی جسم محفوظ ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے اٹھا کے بٹھانے والے تو ہیں نا ایسے سے میں نے لوگوں کو غسل دیا جن کو بیڈ سورس سے پس پڑی بٹھی اسپیٹر کے حوالے کرو خدا رام سے سو جاؤ کون پلٹائے اور ان کو غسل دینا مشکل ہو گیا کہ تیمم بھی دینا مشکل ہو گیا ایک شرطی پوری کرنی پڑ گئی اور ایسی ایسی ایک میں نے خاتون تو غسل دیا کہ میں بھولتی نہیں برد بھی ہوئی کہ ان کے نیچے چادروں کے ساتھ ان کی خال اور ان کا گوشت اترتا تھا اور ان کے ساتھ ہوا ہی یہ تھا انہیں کو سنبھالنے والا نہیں تھا شکر نہیں کرتے آپ آپ کے اتنے پیارے اور ہمارا بڑا اچھا اسلام بھی ہے اس کا بھی یہ سہول ہے ہمارا کلچر کہ اس وقت ہم نیکی سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں اور اگر اسلام پہ چلتے ہوئے آگے بڑھیں تو پھر تو ماشاءاللہ بہت عجر و ثواب ہے تو نیکیوں کی نعمت کی بقا شکر میں ہے تب سمجھ آتا ہے کہ جب آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ اور صحیح دیتا ہے اور آپ کو موقع دیکھتا ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا جب آپ دوسروں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اللہ آپ کو بیماری نہیں کرتا کیوں؟ اتنے لوگ کہتے ہیں اللہ اس کو کچھ نہ کرنا اللہ اس کو صحت مند رکھنا آپ کو اتنے بہترین دعائیں ملتی ہیں آپ صدقہ کرتے رہتے ہیں اور جتنا آپ کے پاس ہے یہ نہیں ہے کہ باپ امیر ہوں گے آپ ان لوگوں میں مت شامل ہوئے گا جو کہتے ہیں ہوگا تو دیں گے جو ہے وہ دیں گے ایک روٹی آدھی دوں کھالے آدھی میں کھال دیتا ہوں اتنی اسی بات ہے بچے دیکھیں تھوڑا سال ہن شیئر کرتے ہیں میری بیٹی نے آج صبح کینڈی اٹھائی میں انہوں نے بیٹا یہ تو چوکلیٹ والی نہیں آپ تو چوکلیٹ پسند ہے کھول کے دیکھ لی چیزیں میں اپنی دوست کو دے دوں میں کہا اچھے جو نپسندیدہ چیز ہے وہ نہیں ماما یہ وہ نہیں میں انہوں نے ایسے نہیں کرتے آپ آدھی آپ کھائیں آدھی اس کو دیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلیں اس کا ٹیسٹ کیسے ہے تو اس طرح تربیت کریں ہم بچوں کا کہتے ہیں نہیں دینا واپس دو کیوں دوگی اس کو اتنی مہنگی کینڈی ہم لالجدار دے تو جو ہے اخلاق ہے اخلاق دیں کردار ہے کردار دیں معاملات ہیں معاملات اچھے کریں وقت ہے وقت دیں کچھ دیں وہ آپ کو بہت ملے گا اسی موضوع کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں ہمارا جو کلاس ختم ہوتی وہ تھا اقسام شکر ہم نے دیکھنا تھا شکر کی تین اقسام ہیں یا تین حالتیں بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں پہلا ہے قلبی شکر قلبی شکر یعنی اس کا تعلق دل سے دوسرا ہے کولی شکر اس کا تعلق زبان سے تیسرا ہے عملی شکر اور اس کا تعلق آپ کی باڈی سے ہوگا آپ کے ازاز سے ہوگا قلبی شکر کیا ہے قلبی شکر یہ ہے کہ دل میں یہ جو ہمارا مالک حقیقی ہے اللہ تعالی اس کے جو بے پناہ انعامات ہیں اس کا احساس پیدا کرے کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ پوری صلاحیت کے ساتھ مجود دونکھ کھڑی پھر میں کہتی میں اکیلی ہوں میں کیسے اکیلی ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے اس نے سب کچھ دیا کوئی مجھے وقت نہ دے وہ ہر وقت آ رہا وقت دینے کے لئے میں جب کبھی کہتی ہوں کہ اللہ تعالی تحجد کے بعد آپ آسمانی دنیا پہ آتے تو میں ایک دم ہس کے کہتی ہوں صرف تحجد پہ تو نہیں آتے آپ تو میری شہر رکھے بھی قریب ہیں ہر وقت قریب ہیں آپ تو مجھے دور ہوتے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں دور ہوں میں کہتی ہوں اس نے مجھے وقتی نہیں دیا اس کو میری پروائی نہیں وہ میری فکر ہی نہیں کرتا یہ جو دنیا بھی رشتے ہم نے اپنا رکھے ہیں رب تو ہر وقت آپ کی فکر کرتا ہے آپ کی کھانے پینے سونے جگنے صحت بیماری ہاری سکتی فکر ربی کو تو ہے سارے انتظام اس کے ہاتھ میں تو ان انعامات کا احساس گہرا کرے اپنے اندر مجھ سے کوئی میری صلاحیت نہیں چھین سکتا میرا وقت جو میرے رب نے مجھے دولت کی صورت میں دیئے اسی سال ہے پینتی سال ہے پچیس سال ہے ہمیں نہیں معلوم کب ہم نے جانا ہے میں کل بھی اپنے ہزمنٹ سے کوئی ڈسکس کر رہی کہ میں کہا جو بچ گئی ہے اس کو بہترین گزاری اب ہم اس لائن میں لگ رہے ہیں ویسے بھی اج کل تو بچے بھی جا رہے ہیں لیکن ایک وقت بتاتا ہے کہ اگلے ہٹتے جا رہے ہیں آپ لائن میں آگے ہو رہے ہیں اس کو جتنا بہترین جتنا اس میں کین کر سکتے ہیں جتنا خوش رہستے رہے ہیں اس کو یہ سوچ کے نہ گزارے کہ بڑاپا کیسے گزرے گا جس نے بچمان گزارا جس نے جوانی گزاری وہ بڑاپا نہیں گزارے گا تو احساس پیدا کریں کہ میں ہوں اور میں کھڑی ہوں اور سب کچھ میرے پاس ہے اور کسی کی جورت ہے میرا وقت مجھ سے چینے کسی کی جورت ہے میرا ہاتھ پیر میری زبان میری آنکھیں مجھ سے چینے میں کیوں مائنگ سوئے اس لیے کہ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں کون ہوں میں ہوں اور میرے جیسا کوئی پورے اور دنیا میں کوئی نہیں ہوں حقیقت ہے نا ایک انسان دوسرے سے نہیں ملتا پھر یہ زندگی اور زندگی کے سارے انعماد جو اس نے محض اپنی رحمت کے باعث ہمیں عطا کی ہیں کوئی ناؤز بلائیسان ہے کیا کیا ہے جو آپ کو اتنی خوبصورت زندگی اس نے دیوی ہے آپ کے ہاتھ سلامت ہے ان کا کیا قصور تھا جن کے لئے سلام ہے پدہشی محضور ہے ازمائش ہے نا آپ کی بھی ازمائش ہے آپ اس وقت میں میں نہیں کہ آپ کو پروپر دیا ہے تو آپ بڑی کوئی آپ نے اللہ کے سر پر ناؤز بلائی کوئی حسان رکھا ہے آپ کی ازمائش ان سے زیادہ سخت ہے جن کے پاس نہیں ہے کہ آپ ان ہاتھوں کو ان انعماد کو لے کے کیا کرتی ہیں پھر وہ بے شمار نقصانات سے ہمیں بچاتا ہے کتنے کیڑے مکوڑے ہیں سو جاتے ہیں ہم حیطر کرسی پڑھ کے میں حیران ان آکھ میں نہیں جاتے آنکھوں میں نہیں جاتے کبھی کبھاری کے سننے کو ملتا ہے کانوں میں کون حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی اس نے آنکھوں کے فرشتے رکھے جو آنکھیں بچاتے ہیں اتنی نازو اس نے کان کے ناکھ پہ یعنی اتنے تھوزن فرشتے اس نے صرف میری اس پہ لگا رکھے ہیں اتنا پروٹوکول مجھے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے کسی نے پروٹوکول نہیں دیا میرے کہیں گئی تو مجھے کسی نے اہمیت ہی نہیں دی میرا رب دیر ہے نا جو ہر وقت فرشتوں کو آپ کے لئے لگایا رہا تھا ایک اترتے ہیں رزق لے کے ایک رحمتیں لے کے برکتیں لے کے ایک میری دعائیں لے کے اوپر جاتی ہیں ایک میرے عمال لے کے اوپر جاتی ہیں انہی کی ڈیوٹی ہے نا اور کتنی سبردست تخلیق اللہ نے اپنی میرے حساس میں لگا رکھی ہے میرے کاموں میں تو سوچیں اور پھر کتنے گناہ کتنی خطائیں سب سے ہوتی ہیں ہم فرشتے لیں ہیں ماف کرتا ہے نا پردے ڈال کے ماف کرتا ہے ٹھیک ہے بچوں کے بھی ایسی تربیت کریں میری بیٹی کہتے ہیں ماما میری ایک بہن دوست کا سکرٹ ہے میں بتاؤں آپ ہل جائیں میں نے کہا یہاں ہی خموش ہو جاؤ بچے یا بچوں کی کیا باتیں ہوں گی لیکن بچے ایک ذرا سسپنس پیدا کرتے میں نے کہا بیٹا آج آپ پردہ کوشی کریں حشر کے میدان میں پھل سرات پہ یہ حدیث کا مقام ہے جب آپ تو ضرورت ہوگی کہ میرے عہبوں کی اللہ پردہ کوشی فرمائے اور پھل سرات جس پہ میرے نبی نے بھی کہا میں اپنی عمد کو بھول جاؤں گا نبی سے بڑی کوئی ہستی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی انہوں نے بھی کہا حضرت آشا میں بھول جاؤں گا اس وقت میرا رحم حضرت کرے گا اتنا سا بھی نہیں آپ سے ہوتا کیا پردہ کوشی کر لیں پر کوئی ہے نا کہ کنٹرول نہیں زبان پر تو بارہ وہ بغیر بتائے اس دنیا میں بھی تو پردہ کوشی کرتا ہے نا معاف کرتا ہے نا کتنے ہمارے ایسے گناہ قطائیں ہیں لرزی شغول ہیں اس کی ان تمام آنایات کو اس کے تمام انعامات کو دل میں محسوس کریں احساس پیدا کریں تو کل بھی شکر ہے کہ میں خوش رہوں گی میں خوش رہ سکتی ہوں میں کیوں انتظار کریں کوئی مجھے خوش رکھے میں خوش ہوں کہ میں بول سکتی ہوں میں خوش ہوں میں دیکھ سکتی ہوں میں خوش ہوں میں چل سکتی ہوں میں دل کہہ رہا ہے میں جو مرضی بناؤں جو مرضی کھاؤں جیسا مرضی بناؤں اب یہ نہیں کہ شکر ہے میں جو مرضی دیکھوں اوٹ پٹانگ لغویا واہیات فوشات جو دل میں آئے بولوں یہ نہیں ہے شکر یہ بھی آگے ہم دیکھیں گے اس قلبی شکر کے ساتھ زبان کے شکر کے قلمات ادا کرنے بھی نہائیت ضروری ہے اب میں اکثر جب خواتین مجھ سے بات کرتی ہے میں کہتی ہوں کبھی اظہار کیا ہے شور سے نہیں اب شوروں کو یہ ہوتا ہے نہیں ہم سے دلچسپی نہیں میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہر عورت اپنے شور سے بے حد محبت کرتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میرے سرکس آئی یہ میرے گھر کا محافظ یہ یہ میرے بچوں کا باپ یہ یہ میری والدہ کہتی ہوتی ہے بیٹا اپنا شور مانگ کے بھی لے آتا ہے کہتی گہری بات ہوں مانگ کے بھی لے آتا ہے بار بیزت ہو جاتا ہے گالیاں کھا لیتا ہے اور وہ دعا بھی کرتی ہے ہر نماز میں فکر بھی کرتی ہے موٹر بائٹ زیادہ تیز نہ چلایا کریں گاڑی زیادہ تیز نہ چلایا کریں اظہار نہیں کرتی ہے بچوں سے کرتی ہے اچھا بعض ماں بچوں سے کرتی تو کیا کہتے ہیں ہماری امی کو تو ہم سے پیار ہی نہیں کیا کوئی ماں اپنے بچے سے نفرت کرسکتی ہے محبت اظہار مانگتی ہے اللہ نے بھی جو سورت فاتحہ اتاری پورا قرآن کا نچوڑ اس میں اظہار ہی تو مانگا ہم اللہ ہی تعریف کر رہے ہیں اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں علاقہ اللہ تو میرے شہرک کے قریب ہے میرے گل کے راز جانتا ہے تو پھر اظہار کیوں ہو چاہتا ہے دعا سے بھی پہلے کیا کہتا ہے اظہار کرو مجھ سے محبت کا اظہار کرو پھر اپنی دعا بتاؤ پھر میں قبول کروں گا اظہار ضرور کری ہے ہمارے جب ہم اسلاح میں حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے عرصے بعد ان کے گھر تھوڑا سا کھانے کا کوئی سمان دیکھا کہا فاطمہ کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا کہا حاضر من فضل ربی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تو حضرت مریم علیہ وسلم والا جواب دیا کہ جب بے موسم کے پھل ان کے پاس دیکھے گے اور زکریہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہاں سے آیا تو کہا حاضر من فضل ربی یہ نہیں کہا کہ میں ولی ہوگی ہوں مجھے کرامات مل گئی ہیں میں اللہ کی بڑی پوچی بھی حضرتی ہوگی ہوں نہیں کہا نا کہا حاضر من فضل ربی اور جب ان کے پاس بے موسم پھل دے کے تو زکریہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے کھڑے ہوگی پھر دعا کی کہ تو بے موسم پھل دے سکتا تو مجھے بڑا پہ بے اولاد کیوں نہیں دے سکتا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پڑھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو پڑھیں کسی جگہ بھی وہ کسی چیز کو بھی اپنا قابلیت کی طرف نہیں لے کے جاتے تھے آج ہم کیا کہتے ہیں میں نے میندی بڑی کی اس کے مجھے وار میرا میں قابل بھی بہت ہوں اس کے میں نے ٹاپ کی کئی لوگ ہیں پیپر سے پہلے میری اپنے یہ پیچھے کزن کا حادثہ ہوا تعلیم مکمل پہلا دن جوب پہ فرس ڈی زمین پہ گیری ہے ابھی تک بیٹ پہ سر پھٹ گیا ہے سٹیچز آگیا ہے ناک سے کھون کام سے کھون پہلے ڈاکٹر نے کہا کہ دعا کریں پھر کہا کہ ہوش آگے تو دعا کریں پہچانیں آپ شکر ہے پہچانتی ہے لیکن سر اٹھاتی ہے تو دنیا گھومتی ہے اس کی سر نیچے رکھ دیتی ہے پہلا دن ہوئی تو پھر آپ کو کوئی پتا ہوتا ہے کہ میں کر سکتی ہوں ہم کہتے ہیں میری قابلیت میری کالٹی ان سے باہر نکلیں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی چل رہی ہو تو تو چلا رہے بیٹھ رہے تو تو بٹھا رہے اٹھ رہے تو تو اٹھا رہے کھار رہے تو کھلا رہے سادہ کھلا رہے سمپل کھلا رہے شکر ہے کھلا رہا تو ہے زبان ہے جبڑا ہے نگل تو رہیوں نا سٹرا سے تو نہیں پھیے دی نہیں ایسا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے میں زندگی میں بہت سے شاید اللہ نے دیگن کا کام سے گانا تھا بہت کچھ دکھایا دولت ہے اپنے پیاروں کو کھلا نہیں سکتے ہم سٹرا ہے خوراک کی نلکی لگی ہے اس میں ہوں ڈیل رہے ہیں گھول گھول کے اس دولت کا پھر کیا کرنا ہے جس سے آپ کسی کو کھلا نہیں سکتے غریب ہے نا پیاس سے آپ روٹی کھا رہے ہیں شکر ہم اپنے اصلاف سے جب باتیں سکتے تھے روٹی گرڈ پیاس جب پاکستان نہیں بنا تھا بڑی غربت تھی اب ہم کہتے ہیں ہمیں پاکستان نے کیا دیا تو بڑا کچھ ہے اور اس میں بھی بڑی وہ شام سے چلتے تھے کہ گرڈ تو ہے نا گرڈ پیاس تو ہے نا ہم کہے چھوٹے ہوتے گاؤں جائیں تو ہم شوق سے کھاتے تھے گرڈ بڑا ٹیسٹ آتا تھا کہنے کا مدعی ہے کہ زبان سے اظہار کریں پھر آپ خوش رہیں گی کہ اللہ تیرا شکر کہ میں جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں لاکھوں کروڑوں سے میں بہتر ہوں پھر اس کے بعد عملی شکر عملی شکر میں پہلی بات یہی آتی ہے کہ جو نعمتیں اس رب نے آپ کو عطا کی جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا نا بطور انام بھی ہیں لیکن بطور ازمائش بھی ہیں اور بطور امتحان بھی ہیں میں ہمیشہ کہتے ہوں اللہ اللہ یہ دعائیں بطور انام یہ جتنی ہی تُو نے نعمتیں دی ہیں بطور انام امتحان نہ ہو ازمائش نہ ہو کیونکہ پھر تُو حساب مانگے گا اور میرے ہزمان بڑے رام سکتے ہیں اللہ بھی حساب دے پر حساب نہ لے حساب لے گا نا دل تو بڑا کچھ چاہتا ہے لیکن سوچتے یہ ہی ہے کہ پانچ ہو چھو ٹگے پہ اگر پھس گئے تو وہ بھی کہتے ہیں آگ میں گرم کر کے باڈی سے لگایا جائے گا سکہ ایک سکہ برداش کر سکیں گے آپ کے ہیچے لخائر اتنی سی بھاپ لگ جائے نا ہکن کی سارا دن ہم انگلی لے کے پھرتے لاسٹ کوئی چیز مجھے لگی تو میں بس یہ کہوں اللہ کیسے برداش کر جائے اللہ کیسے ہم جھنم کی آگ برداش کر سکتے ہیں کیسے اور قرآن میں وہ آئیت آتی ہے نا فَمَا صَبْرُمْ عَلَنَّار تم کیسے آگ پہ صبر کرتے ہیں تو جب ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں تو اپنی طرف سے آگی دھوکا رہے ہوتے ہیں نا کر سکتے ہیں برداش جب کبھی کٹ لگ جائے میری انگلی پہ کل پرسو سے لگاوے ٹھیک نہیں ہو رہا کٹ لگا تو میں اتنی در یہ سوچتی رہی کہ وہاں جو آریوں سے چیرا جائے گا میں پریشان ہوں کٹ بھول گئی یقین کرے میں وہاں پہنچ گئی کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آریوں سے کٹ آ جائے گا اور سخت اور موت کی سختی خیر اتنی سخت ہے کہ آریوں کی چلنے سے بھی زیادہ سخت ہے شکر ادا کریں لاک لاک اس کا شکر ادا کریں یہ جو نیمتی اللہ نے آپ کو اتا کی ہیں وہ ٹھیک انہی رہوں پہ سرف کریں جنہیں وہ پسند کرتا ہے اس زبان کو مخلوق خدا کا دل دکھانے کے لیے نہ استعمال کریں ٹھیک ہے یہ زبان دکھ سی بھی دیتی ہے اور یہ زبان دل چیر بھی دیتی ہے خدا کے لیے دلوں کو نہ دکھائیں یہ کیسا شکر ہے اگر میں کلیور ہوں اگر میں بول سکتے تو اس کا مطلب ہے جو مرضی پہنچوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر اگلہ نے آپ کو اتا کی ہیں الفاظ بہتر چنیں اس کا چناؤ اچھا کریں لہجہ اچھا چنیں کسی کی داد رسی کریں دل جوئی کریں میں جب دیکھتی نو متقبرانہ سٹائل اور حقارت والا دوسرے سے بات کرتے ہوئے اور پھر ٹون والا ٹنز والا نخرے والا میں کہتے ہیں کس چیز کا نخر ہے بھائی اب بھی سانس نکلے تو نخرہ نکل جائے ابھی لڑک کے لوگوں کے ہاتھوں میں آجو ابھی زمین پہ گرے پڑے اور تمہیں لوگ اٹھائیں ابھی تمہیں کوئی غسل کوئی اور دے رہا ہو تو بارہ کفن کوئی تمہیں پہ نا رہا ہو نکل گیا نخرہ تخرہ سا لیکن ہمیں پتا ہے نہیں کس چیز کا زوم ہے کوئی آئیکو لیول کم کا ہے کوئی سادہ ہے آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کریں آپ صدقہ دے رہی ہے زبان کا آپ اس نعمت کا حق ادا کر رہی ہے اللہ نے دولت دی اسے جائز کاموں میں لگائیں گا بچانے کی بچوں کوشش ہوتی ہے لیکن اس کو نجائز کاموں پہ لگانا دل نہیں دکھتا میں دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں ان کا دل نہیں دکھتا کتنی محنت کی کمائی پھر وہ بڑے کہتے ہیں یہ آرامی کی کمائی یہ ایسے بندہ لگا سکتا ہے واقعی حلال کی نہیں لگتی سوچ سمجھ کے بندہ لیتا ہے لیکن نجائز چیزوں پہ اس طرح نوٹ نکالتے ہیں تو کوشش کریں اللہ کی رضا کی کاموں کے لئے سرف کریں تو یہ اس نعمت کا عملی شکر ہوگا جس جس نے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھتے اللہ نے آنکھوں سے دکھائی جس نے بھی تھوڑے میں سے دینا شروع کیا آج وہ ہمارے قریبی جاننے والے ہیں آج وہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں فیملیوں کو مالی منداد کریں سکولنگ میں بھی راشن میں بھی اور بیمار میڈیسن میں بھی جبکہ میں نے ان کی زندگی دیکھی بھی ہے ٹھیلے سے شروع ہوئی ریڑی سے شروع ہوئی چھوٹی چھوٹے کھوکوں سے شروع ہوئی لیکن تھا کیا ذرف بڑا تھا غریب کو ایسے کھانا کھلا دینا اس کے آگے کھانا رکھ دینا کوئی غریب آ کے بیٹھا بیل رہنے دیں جی ہم چھوڑے میرے ہم تو کبھی نہیں چھوڑتے ہر چیز میں کنسیشن ہر چیز میں در گزر آج وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ان کے لنگر جاری ہوتے ہیں یہ ہے نا عملی شکر تو نعمت کا بدکہ اگر شکر میں ہے تو اسی طرح ہے نا کہ آپ نے دیا اللہ نے آپ نے اپنا دیا نا آپ نے اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ نے آگے دے دیا اللہ نے کہا چھوڑے دیا پھر دو پھر دو وہ ٹبل ٹرپل اور پھر آگے سے دعائی بھی ملتی ہیں اسی طرح دل دماغ آنکھیں اور دوسری قوتیں اور صلاحیتیں جو اس نے عطا کی اگر اس کی عطا اور تابداری کی راہوں میں سرف ہو رہی ہیں تو یہ ان کی صلاحیتوں اور قوتوں کی عملی شکر گزاری ہے